اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعلا آلہ وصحابہ وبرکہ وسلم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرگرام قرآن سنیے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسپان محمد سحیل رضا امچدی حاضر خدمت ہے ناظرین و سامعین آپ جانتے ہیں کہ ہم پرگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں آج صحیح مسلم کی ایک روایت جو کرس کے متعلق ہے عام طور پر یہ شکایت بہت زیادہ عام ہے کہ آج آپ دیکھیں نا معاشرے میں کوئی کسی کو کرس کیوں نہیں دیتا یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی کرس مانگنے کیلئے آئے گا ایک مثال کے طور پر فور ایگزیمپل کہ وہ دس ہزار مانگ رہا ہے اب اس کی ذہن میں یہ ہوتا ہے دینے کا تو نہیں ہے تو وہ ہزار دو ہزار کے ذریعے اس کی مدد کر دیتا ہے کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ لے لو ہم یعنی اس طرح کا ذہن لوگوں کا بناوا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ختمنا قسم کے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا بر سے کرز مانگتے ہیں جو کرز ہمیں دیتا ہے بڑا بے وقوف ہوتا ہے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے ایسے دیڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں کاز واپس نہیں کرتے ہیں ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ امام احمد رزا خان علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کا ایک پیسہ بھی دبایا ایک پیسہ بھی دبایا تو فرمایا ہے کہ روز قیامت اس سے اپنی سات سو باجماعت نمازیں جس کا پیسہ دبایا ہے اس کو دنی پڑھیں گے اول تو ہم نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھتے بھی ہیں تو کیا اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ وہ مقبول ہیں ٹھیک ہے نا تو ذرا غور کیجئے ایک پیسے کے عوض میں ایک روپیہ نہیں ہے سو روپیہ نہیں ہے لاکھوں کروڑوں اور روپیہ نہیں ہے ایک پیسہ ہم میں سے بعض لوگوں نے ایک پیسہ دیکھا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا آج کل تو موجود نہیں ہے نا جو تھوڑی بڑی عمر کے تو انہوں نے دیکھا ہوگا تو ایک پیسہ دبانے پر روزی قیامت سات سو با جماعت نمازیں دینی پڑھ جائیں گی مقبول نمازیں تو کیا بنے گا فرمائیں کہ وہ مفلس ہے آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ وہ مفلس ہے کہ روزی قیامت نماز روزے سب لے کر آئے گا عبادات لے کر آئے گا لیکن اس نے اتنے لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے کہ وہ سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے جب نیکیاں باقی نہیں بچیں گی تو وہ گناہ اس کے نام عامال میں ڈال دی جائیں گے تو سب سے زیادہ مفلس وہی ہے یہاں تک کہ شہادت کتنا بڑا عظیم ردبہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں ثابت قدمی سے ثواب کی امید سے اللہ کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ ماں فرما دے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بلکل ماں فرمائے گا جب وہ واپس جانے لگا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی کہ شخص سن کہ اللہ رب العالمین شہید کے سارے گناہ ماں فرمائے گا لیکن البتہ قرض ماف نہیں فرمائے گا قرض ماف نہیں فرمائے گا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی بتا کر گئے ہیں تو شہادت کتنا عظیم ردبہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اس کی رضا کیلئی پیش کر دیتا ہے تو شہادت میں بھی سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن قرض ماف نہیں ہوتا تو خدا کے واسطے ناظرین قرض اگر آپ لیتے ہیں اول تو لے نہیں اگر لیتے ہیں تو پھر جو مدت آپ نے دی ہے اس کے اندر واپس کرنے کی پوری کوشش کریں اور اس قرض کو دبائیں گے تو حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت میں زلت اور اسوائی تو مقدر بنے گی ہاں میں یہ بات ارس کروں گا کہ جس قرض خوانے قرض دیا ہے کسی کو قرض دینے والے نے اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جو قرض دار ہے وہ غریب ہے نہیں دے پا رہا تو اس کو مدت دیتا رہے اس کو مدت دیتا رہے کہ روز قیامت اللہ رب العالمین کی جانب سے کہا جائے گا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میری خاطر کچھ عمل کیا ہو تو یہ کھڑے ہوں گے کہ ہم نے قرض دیا تھا لیکن تیلی رضا کی خاطر ہم نے نرمی کی تو اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا تو اگر غریب ہے تو اس کو مدت دی جا سکتی پھر اس پر بے جا سکتی یا اس طرح کوئی مارک اٹھائی یا لڑائی جگڑا پھر کرنے سے گریس کرے اللہ رب العالمین ہمیں نرمی کی توفیق نصیب فرمائے چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 65 ہے اس کا سیکنڈ پورشن ہے اور پھر آیت نمبر 66 یعنی 66 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے فورمٹ کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کا سبق نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجی آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے تاوز تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبِ رَاحًا اسے يَسْمَعُونَ پڑھیں گے اور وفق کی صورت میں يَسْمَعُونَ پڑھا جائے گا اور یہاں لَعِبُ رَوْتَن پڑھیں گے وفق کی صورت میں لَعِبُ رَحْ پڑھا جائے گا کہ گلتا وقف میں دو چشمی ہاں سے چینج ہو جاتی ہے اچھا جی يَسْمَعُونَ کے آگے آپ دیکھیں علامتِ وقفِ اندر سسٹی فائف لکھا ہوا ہے آیت نمہ سسٹی فائف پین سٹھ یہاں پر مکمل ہو رہی ہے اوپر آئین رکو کی شورٹ فارم ہے اور رکو نمبر آٹھ یہاں پر مکمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور نو شروع ہو رہا ہے اور تو وقفِ مطلق کی شورٹ فارم ہے جس کا معنی ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں اِنَّ ایک کلمہ فی دوسرا ذالک تیسرا لا چوتھا آیتا پانچوا لی چھٹا قوم ساتوا يَسْمَعُونَ آٹھوا وَعُو نَوَا پھر اس کے بعد لا دسوا کم گیاروا اور فی باروا الانعام تیروا پھر اس کے بعد لا عبروا عبروا چودوا کیونکہ لا گزر چکا ہے تو عبروا بلکہ ہاں لا گزر چکا ہے تو عبروا چودوا کل تہا چودہ کلمات ہیں ہر کلمات کو الیدہ پھر ملا کر پڑتے ہیں بخور ملحظہ فرمائے اِنَّ فِي ذَلِكَ ذَالْ کھَرَ زَبْرْدَا اور ذَالْ أَلِفْ زَبْرْدَا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لا الیدہ آیتاً الیدہ ملا کر پڑھیں گے لَآیَتً لِي قَوْمٍ يَسْمَعُونَ آیتًا میں تا پر دوزبر کی تنمیین ہے اسے لِقَوْمٍ کے لام کے ساتھ ملائیں گے لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا آیتً لِي نہیں آیتً لِي آیتً لِي قَوْمٍ اسے قَوْمٍ نہیں قَوْمٍ يَسْمَعُونَ میم کی نیچے دوزبر کی تنمیین ہے اسے يَسْمَعُونَ کی یا کے ساتھ ملائیں گے یا کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے یہاں یرملون کا جو قائدہ ہے وہ اپلائے ہوگا تو لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ نہیں لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اب یہاں وقف کریں گے تو يَسْمَعُونَ پڑھیں گے وَإِنَّ لَا عَلَدَا کُمْ عَلَدَا یہ لاسل میں لیہکم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے لا پڑھا گیا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ فاقر چیز زیر ہے سے الْأَنْعَامِ کلام ساکن کے ساتھ ملائیں گے درمیان میں سے علی فینی حمزہ کو حضف کیا جائے گا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا عِبْرَوْتَن عِبْرَوْتَن میں راہ پر زبر ہے راہ کو پر کر کے پڑھا جائے گا کہ راہ پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں زیر ہوتو باری کر کے پڑھتے ہیں اور عِبْرَوْتَن میں بعض ساکن ہیں ساکن تو ہے لیکن یہ حرف قلقلہ ہے حرف قلقلہ یعنی اس پر جب سکون کیا جاتا ہے ساکن ہو تو آواز لوڑتیوی محسوس ہوتی ہے عِبْرَوْتَن عِبْرَوْتَن نہیں عِبْرَوْتَن لا عِبْرَوْتَن وَفْقَرَنگے تو لا عِبْرَوْتَن پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گلامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانے ہیں سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماع افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی تحقیق اور ترجمہ بھی عصد کریں گے قرآن اور اردو کی حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام تر پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان في ذلك لآیت لقوم يسمعون آیت نمبر سسٹی فائف وَإِنَّ لَكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَحْ پھر آپ لگاتے ہیں ان في ذلك لآیت لآیت لقوم ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماع کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا اسم ذالکا دوسرا آیتا تیسرا قوم چوتھا انعام پانچوہ عبراح ناظرین انشاءاللہ مزید پرغیم کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب کہیں جائی کا مت ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے پرغیم کی جانب اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے اسماع کو بتائے کہ یہاں پر اسماع کی تعداد ہے پانچ نمبر ایک ذالکا نمبر دو آیتا نمبر تین قوم نمبر چار الانعام اور اس کے بعد ہے عبر اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں کون کون سے ہیں تو آئیے تو پہلا فیل ہے یس معون اور مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہی فیل یہاں موجود ہے یس معون اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں کون کون سے ہیں انہ پہلا حرف فی دوسرا لا تیسرا لی چوتھا واو پانچ وا انہ گزر چکا ہے نمبر ایک میں لی گزر چکا ہے نمبر چار میں اور فی چھٹا اللہ گزر چکا ہے لا آیتن میں نمبر تین میں تو چھے حروف ہیں نمبر ایک انہ نمبر دو بلکہ فی نہیں یہاں پر نمبر دو آئے گا تو کل ملا کر یہاں پر پانچ حروف ہیں انہ نمبر ایک فی نمبر دو لا نمبر تین اور لی نمبر چار نمبر پانچ واو تو ناظرین اس میں ایک اور اسم بھی ہے کم زمیر تو ہم اس کو نمبر چھے پہ لے آتے ہیں کم زمیر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھے اسمہ ایک فیل چھے اور ایک سات اور پانچ حروف تو کل ملا کر بارہ کلمات موجود ہیں کل ملا کر بارہ کلمات ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم اسمہ کی طرف چلتے ہیں تو پہلا اسم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے دالکہ عربی میں وہ اسم جو کسی کی طرف جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے تو اس اسم کو اسمہ اشارہ کہتے ہیں اور زیادہ ہوں تو اسمہ اشارہ کہا جاتا ہے جیسے عربی میں قریب مذکر کے لیے ہادہ استعمال ہوتا ہے اور دور مذکر کے لیے ذالکہ استعمال ہوتا ہے ہادہ کا معنی یہ ذالکہ کا معنی وہ بعض اوقات کوئی چیز بڑی اہم ترین ہو بڑی آزم ہو عظیم ہو قریب ہو اس کے لیے بھی اس کی عظمت کے اظہار کے لیے بھی ذالکہ استعمال ہوتا ہے جیسے مثال ذالکہ کتاب لاروی بفی کتاب تو میرے سامنے ہے قرآن تو میرے سامنے یہ وہ بلند ردبہ کتاب تو بعض اوقات ایسا ہم بھی عامتوں پر کرتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے یہ وہ جگہ ہے عامتوں پر کیا جاتا ہے تو ذارہ کا معنی وہ بعض اوقات اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے آیتاً ایک علامت ایک نشانی قرآن کی بھی آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے کمپلیٹ ہونے کی علامت ہوتی ہے نشانی ہوتی ہے آیات اس کی جمع ہے آیت ایک آیت ایک نشانی آیات بہت سی نشانیاں بہت سی علامتیں بہت سی آیتیں تو آیات اور آیت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد قوم افراد کے مجموعے کو قوم کہا جاتا ہے اور اقوام اس کی جمع ہے اقوام اس کی جمع ہے تو قوم ایک قوم اقوام بہت سی قومیں یہ بھی عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد الانعام انعام کسی کہتے ہیں چار پائیوں یعنی انعام چوپائے جو ہوتے ہیں نا گائے بکرے وغیرہ جن کی چار پاؤں ہوتے ہیں تو انہیں عام طور پر انعام کہا جاتا ہے سورہ الانعام آٹھ فے پارے میں موجود بھی ہے پھر اس کے بعد عبرت عبروح یا عبرت عبرت کا معنی عبرت ہی ہے نصیحت ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کچھ عبرت حاصل کرو یعنی کچھ نصیحت حاصل کرو اپنی زندگی کو صحیح کرو تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کم کم ضمیر جمع مذکر جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کم کی شکل میں منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے تو کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب آپ سب تمہیں اپنے چلتے ہیں افعال کی جانب یسمعون فعل مزارع معروف سیغہ جمع مذکر غائب اور اس کا معنی ہے وہ سنتے ہیں یا وہ سنیں گے اور یہاں معنی ہوگا وہ سنتے ہیں اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب اِنَّا حرفِ تحقیق ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے کلام کو محقق کرتا ہے تحقیق پیدا کرتا ہے اس کا معنی ہے بے شک یا تحقیق ان میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے فی جو ہے ناظرین یہ ظرف کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے میں چاہے ظرفِ زمہ ہو چاہے ظرفِ مکہ ہو اس کا معنی ہوتا ہے میں لا یہ تاقید کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے البتہ یا ضرور ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں لی جو ہے لکم میں جو ہے یہ اصل میں لی ہے تو لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے کے لیے لیے واسطے کے لیے لیے واسطے اس کے بعد واؤ ہے واؤ کا معنی ہے اور اب ناظرین آپ دیکھئے کہ بارہ کلمات ہیں چھے اسمہ ایک فیل اور پانچ حروف بارہ کلمات میں کل تین کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک آیت اور آیات نمبر دو قوم اور اقوام نمبر تین عبرت آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آئیے ملازہ فرمائیے حمزہ نونزرین نونزبرنا انہ فیازر فی انہ فی ذال کھڑا زبر دا یا ذال علف زبر دا لامزل لی کاف زبر کا ذالی کا لامزل لی حمزہ کھڑا زبر آ یا زبر یا تال لام دو زبر تل لامزل لی قاف واؤ دو زبر قاف واؤ زبر قو میم یا دو زیر می لآیتل لقومی یا سین زبر یس میم زبر ما عین و پشعونون زبرنا یس معون لآیتل لقومی یس معون یہاں وقف کریں گے تو یس معون پڑھیں گے واؤ زبر وا حمزہ نونزر ان نونزبرنا لامزل اللہ کاف میم پشکم واننا لکم فالامزل فیل حمزہ نونزبر ان عین علیو زبر آ میم زر می واننا لکم فی الانعام لامزل اللہ عین بازر عب را زبر را تا دو زبر تن لعب را تن یہاں وقف کریں گے تو لعب را پڑھیں گے آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب تو سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے تردیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تردیل کے ساتھ فی ذا لیک لآیتا لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ جیسے نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے سپرگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفریم القرآن یہ ہمارے سپرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ کی جانب اِنَّ تَحْقِيقْ فِي مَ ذَلِكَ اس لَا الْبَتَّ آیَةً نِشَانِ لِي وَاسْتِ قَوْمٍ اُن لوگوں کے يَسْمَعُونَ وَوَ سُنتَهَ وَا اور اِنَّ تَحْقِيقْ لَا کے لیے کم تمہارے فِي مَ الْأَنْعَام چوپائیوں لَا الْبَتَّ عِبْرَاح عِبْرَت ہے نصیحت آئیے رازین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمہ کی جانب اِنَّ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَاح بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں اور بے شک مویشیوں میں اور بے شک مویشیوں میں بھی تمہارے لیے غور کا مقام ہے ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ اب انشاءاللہ مزید تو غیم کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانوں کا بریک کی جانب کہیں جائے گا ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ناظرین و سامعین چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی جانب اور آیت نمبر ناظرین ففٹی تری سے لے کر ففٹی فائف تک ہم آپ کی خدمت میں اس کی تفسیر ارز کر رہے تھے اور اس میں بہت سی چیزیں ہم نے بیان کی اور خاص طور پر جو انسان کی یہ نشکری کی طرف اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ جب مصیبت پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو جب تم سے مصیبت ہٹ جاتی ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں ہم نے بتائیں تو ناظرین اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں مصائب اور پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی اس انعام کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمیں تو ہمارے خود ساختہ مابودوں نے اور بتوں نے بچا لیا ہے اسی طرح ہوتا ہے اسی طرح جب انسان کسی محلک بیماری میں مطلع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفاعتہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں فلان دوا سے ٹھیک ہو گیا یا فلان ڈاکٹر کے علاج سے میں صحت مند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا جو مؤثر حقیقی ہے ناظرین ہونا یہ چاہیے کہ دوا سے ٹھیک ہو کسی سے بھی ہو تو مؤثر حقیقی کا نام تو لیا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ رب العالمین اس دوا میں تحصیل پیدا فرمائی اس نے مجھے ٹھیک کر دیا فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی تو اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے اس ڈاکٹر کے ذریعے مجھے شفاعتہ فرمائی اسی طرح ناظرین جب ہم اولیاء اکرام کے توصل سے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے فلان ولی کے صدقے میں اس کے توصل سے میرا یہ کام کر دیا ہے تو اس طریقے سے مؤثر حقیقی کا نام ضرور لینا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جب اچانک کہیں خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے تو لوگ چیخیں مار مار کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی اعزان کہہ رہا ہوتا ہے کوئی گرہ رہا ہوتا ہے پھر زمین پر سکون آ جائے اور صحیح معاملات ہو جائیں تو لوگ اپنی حرکتوں کی طرف لوڑ جاتے ہیں دوبارہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں کوویڈ آیا تھا تو آپ دیکھیں کیسے ہر کوئی نماز ہے اور کوئی سب کچھ لیکن جیسے ہی وہ سب چیزیں چلی گئیں تو پھر دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوڑ گئیں اور وہی حرکتیں وہی نماز کا چھوڑنا وہی اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی نافرمانیہ تو ہم اس طرح نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بھارگاہ میں جھگ جانا چاہئے اور ہر کام میں مؤثر حقیقی اللہ رب العالمین کا نام ضرور لیا کرے کہ اس کے کرم سے اس نے اپنے پیاروں کے صدقے میں یہ میرا کام کیا میری حاجت کو پورا فرمایا مجھ سے مصیبت کو دور فرمایا میری بے روزگاری دور فرمای اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اب آجائی سورہ نحل کی آیت نمبر ففٹی سس کی جانب جس میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّا أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اب اس میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ اور وہ ہماری دیوی چیزوں میں سے ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہی نہیں تم جو کچھ افترہ کرتے ہو اللہ اللہ کی قسم تم سے اس کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا تم سے پوچھا جائے گا اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی پیداوار میں سے ان چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور یہ بھی ان کی جاہلانہ باتوں میں سے ایک بات ہے جنہیں وہ جانتے نہیں اس کے متعلق تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک یہ کہ مشرقین نہیں جانتے دوسرا قول یہ ہے کہ بت نہیں جانتے لیکن پہلا قول راجے ہے کیونکہ زندہ لوگوں سے علم کی نفی کرنا حقیقت ہے اور جمادات سے علم کی نفی کرنا مجاز ہے اور واو اور نون کے ساتھ جو جمع آتی ہے وہ زبل اقول کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور بت غیر زبل اقول ہے یعنی زبل اقول انسان دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے حضرت مجاہد نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی ان کو نقصان اور نفع پہنچانے پر قادر ہیں پھر وہ ان کی اطاعت کرتے تھے جن کے متعلق وہ جانتے نہیں تھے ان کی اطاعت کرنے میں کوئی نفع کوئی نفع ہے یا ان سے اعراض کرنے میں کوئی نقصان ہے وہ نہیں جانتے تھے دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے جن کے متعلق وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عبادت کے مستحق ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے ان بطوں کی تحقیر مقصود ہے کہ ان بطوں کے متعلق کوئی کچھ نہیں جانتا تھا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس چیز کا حصہ مقرر کرتے تھے اس میں بھی کئی قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے کھیتوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لئے مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور ایک حصہ اپنے بطوں کے لئے مقرر کرتے تھے تاکہ ان کا قرب حاصل کرے فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُورَ كَائِنَا سورة الانعام آیت نمبر ون تھارٹی سکس اس میں ناظرین تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اس سے مراد بحیرہ سائبہ وسیلہ اور حام ہیں تو وہ ان کا حصہ مقرر کرتے تھے ایک قول یہ ہے کہ ان میں سے بعض مشرقین کا اعتقاد یہ تھا کہ بعض اشیاء بطوں کی اعانت سے حاصل ہوتی ہیں جسے نجومیوں نے اس جہاں کی تاثیرات کو سات سیاروں میں منحصر کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان چیز زہر کی تاثیر سے ہے فلان چیز اطارت کی تاثیر سے ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم سے اس کے مطالق ضرور پوچھا جائے گا کہ تم یہ کرتے کیا تھے یعنی مشرقین سے ان کے اس مذہب کے مطالق ضرور سوال کیا جائے گا کہ تم کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ بطوں کیلئے لگتے تھے اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے یا ایسا کرنے کا جواز تمہارے پاس کیا ہے اور اس کی مثال قرآن کریم میں ہے فَوَا رَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ حجر آیت 92-93 آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے ان کاموں کے مطالق جو وہ کرتے رہے تھے ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم ارشاد فرمائی کہ وہ ان سے ضرور سوال کرے گا یہ زبدست ڈان ڈپٹ ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ جھڑک کر سوال کرے گا ہو سکتا ہے کہ جس وقت عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کیلئے آئیں تو اس وقت ان سے یہ سوال کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں وہ تو ضرور ہے کہ آخرت میں ان سے ضرور سوال کیا جائے گا ناظرین و سامعین اب اس کے بعد آیت نمبر 57 سے 59 کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں گے لیکن آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پرگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب قرآن سب کے لئے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں آپ کا تعلق پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی مل سے اٹھائیے اپنے فونز ٹیل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پرگرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم جی سبق و ترجمہ سنائیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم جی کہاں سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی ذالک لآیتا لقوم يسمعون و انہ لکم فی الانعام لعبرہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ جی کہاں سے سنائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ فی ذالک لآیتا لقوم يسمعون و انہ لکم فی الانعام لعبرہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم مستداب السلام ورحمت اللہ حافظ صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ من الشیطان الرحمن الرحیم انہ فی ذالک لآیتا لقوم يسمعون و انہ لکم فی الانعام لعبرہ و داقم اللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم جب ہمیں جوائن کریں تو میں کئی مرتبہ یہ کہے چکا ہوں کہ ٹیلی ویجن کی آواز کو ذرا بلکل بند کر دیا کریں تاکہ آواز ڈبل ہو کر نہ آئے اور توجہ کے ساتھ ہمیں جوائن کریں تو آپ فون پر موجود بھی رہیں سناؤں کے پھر ہم سلام کرتے رہیں آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو ان بتوں کو خیال رکھیں دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی امر اس پوغرام کا وقت اپنے اختدام کو پہنچا یہ پوغرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتہ ارتوار کے سپہر چار بجے سے لائف اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح ساتھ بجے سے ریپوی ٹیلی کاس میں یہ پوغرام پیش کی جاتا ہے اور فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں ظاہرے کے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس پوغرام میں کتنی دلچسپ بھی رکھتے ہیں اور ویسے آپ میسیجز تو کرتے رہتے ہیں لیکن فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اب ظاہرے کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صبح ساتھ بجے بھی ہم عام طور پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا بچوں کے سکول کا ٹائم ہوتا ہے یا کالیج یونیورسیٹی کا ٹائم ہوتا ہے اور شام میں ہم دیکھ نہیں سکتے تو اب آپ کے لئے یہ آسانی ہے کہ آپ www.aryqtv.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام ہو فیس بک پیج ہو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کہ نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں اور آپ اس پرگرام سے مستفیز ہوں جس وقت چاہیں مستفیز ہوں وہ صرف خود مستفیز نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی درغیب دیجئے زندگی نہیں تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنیے اور سنائیے کہ میں اسپان محمد سحیل رضا امجدی اور ایر بائی کیو ٹی بی کی پولی ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ